موسیبت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا جس قدر ممکن ہو لوگوں کے حجوم سے بچو اس طرح تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے گا دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھ دنیا سے بند کر لو دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھوننے سے پرہیز کرو کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی استیار کرے پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے آلہ اخلاق کی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ لوگ جن کی تربیت بہت آلہ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت آلہ ہو کسی فرد یا کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے لوگوں کے مو بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں زندگی بہتر ہو جائے گی سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیہ دینی پڑتی ہیں کسی کو زلیل کرنے سے پہلے خود زلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازل صرف انصاف دولتا ہے جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے حوص پیسہ اور لذت اگر چھوڑ دیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی توبہ کے بعد ایک گناہ بتر ہے بانسبت ستر گناہوں کے جو توبہ سے پہلے ہو بیوہ کی دوسری شادی بے ہیائی نہیں بلکہ بے ہیائی کو روکتی ہے اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو طولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے ہیائی کا خیال آئے تو اپنے رب سے ہیا کرے اور اس سے شرمائے جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے کیونکہ زیادہ بولنے سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اکل مند وہ ہے جو دنیا سے دست بردار ہو جائے اس سے پہلے دنیا اس سے دست بردار ہو جائے جو سوچے سمجھے بغیر مو سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے اور جو سوچنے کے بعد مو سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں موت سے نہ ڈرو بلکہ زندگی سے ڈرو کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں انسانوں نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا جو انسان اپنے ارادے کا پکہ ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو بھی حاصل کر سکتا ہے نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑے میں بار بار گرتا ہے اور نصیحت کو نہ تھامے اکل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر مو سے بات نکالتا ہے نفس کی خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سیکروں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں ان لوگوں سے عبرت سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اسے اپنی زبان سے بھی مت نکالو زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا محبت سب سے کرو اعتبار چند ساتھیوں کا اور بدی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آنسو ہماری قسمت کو نہیں بدل سکتے بے وکوف آدمی کا اصل علمیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ہماکت آخری نہیں ہوتی شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ سیر و شر کی کشم کشمیں اچھے لوگ کچھ نہ کریں وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے ہر ایک کو رازی رکھنا تبدیلی سے گھبرانا ہر وقت ماضی میں رہنا بہت سوچتے رہنا اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا سورہ یاسین گیارہ مرتبہ گیارہ روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی حسبن اللہ و نعم الوکی نعم المولا و نعم النسیر یہ تسبیح ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں با اکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنا کرشمہ ہے اللہ پر یقین رکھیں اللہ آپ کی تمام مشکلات حل کر دے گا ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے